اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد موین اور آج حدب نامے میں ہم ایک ایسی سنف سخن پر بات کرنے جا رہے ہیں جو خاصی مقبول ہے اور کلاسیکی شاعری سے لے کر اور جدید شاعری تک اس کی جو رنگہ رنگی ہے اور اس سنف سخن کی جو کارفرمائی ہے وہ آپ بھی اس سے واقف ہیں اور میں بھی اس سے تھوڑا بہت واقف ہوں تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ قطع نگاری کیا ہے قطع نگاری کیا ہے اچھا بہت سے لوگ اسے قطع بھی کہتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک ہے میں تو خیر بہت زیادہ سرار نہیں کرتا ہوں لیکن میرے جو زبان پر جو چیز چڑھی ہوئی ہے وہ قطع ہی ہے قطعات ہو قطع ہو یا قطع نگاری ہو یہ ہی زیادہ بہتر ہے ویسے باقی آپ کا جو مزاج اور دل چاہے تو قطعات جو ہیں وہ ان کی حیرت کیا ہے ان کی حیرت جو ہے وہ چار مصروں پر مشتمل ہوتی ہے چار مصرے ہوتے ہیں جو مل کر ایک قطع بنتا ہے ملکل اسی طرح جیسے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ روبائی روبائی کے بھی چار مصرے ہوتے ہیں ہا لیکن روبائی اور قطع میں جو تھوڑے بہت فرق ہیں وہ یہ ہیں کہ روبائی میں شروع کے جو دو مصرے ہیں جو شیر ہے وہ مطلع کی طرح کہا جاتا ہے وہ کہا جانا بہت ضروری ہے یعنی ہم قافیہ ہوں ساتھ اگر کوئی ردیف بھی لگی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے اور تیسرا مصرہ اوپن ہوتا ہے اور چوتھا مصرہ جو ہے وہ پھر ہم قافیہ یا ہم ردیف ہو جائے گا قطع میں یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے چاہے تو پہلا شیر جو ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف کر لیجئے باقی تیسرا مصرہ اوپن چھوڑ دیجئے اور چوتھے مصرے کو پھر ہم قافیہ وہ ہم ردیف کر لیجئے یہ ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاس فرول اس کا نہیں ہے لیکن عام طور پر جو قطع کہا جاتا ہے اس میں یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے لیکن بہاراں بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ اوپر کا مصرہ چھوڑ دیا دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف لے آئے پھر تیسرا مصرہ چھوڑ دیا اور چوتھے مصرے میں قافیہ اور ردیف لے آئے تو اس طرح قطع بن گیا اچھا لیکن ایک بات اور بہت عام ہے کہ آپ لکھیں اس طرح یا قافیہ بن کر کے لکھیں پہلے چیر سے ہی مطلع بنا کے لکھیں اس کو وہ تو ٹھیک ہے لیکن تعداد کا ایک مسئلہ ہے یہ ربائی سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ قطع میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چار مصرے ہی ہوں یہ ضرور ہے کہ جب غزل میں شاعر قطع بند کرتا ہے تو وہ چار مصرے ہوتے ہیں لیکن قطع جو ہے اس کی تعداد چھے مصرے بھی ہو سکتی ہے آٹھ مصرے بھی ہو سکتی ہے بارہ بھی ہو سکتی ہے اور لا تعداد بھی ہو سکتی ہے جہاں تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قطع کا مطلب صرف چار مصرے نہیں ہیں قطع کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر چار مصرے ہیں عام طور پر اوپر کا مصرہ اوپن کر کے پھر دوسرا مصرہ ہم قافیہ اور تیسرا مصرہ اوپن کیا اور چوتھا مصرہ پھر ہم قافیہ یعنی ہم قافیہ اور ردیف جو چاہیں قافیہ بہر حال ضروری ہے تعداد لیکن تیہ نہیں ہے تو اب اس حوالے سے ایک بڑا مشہور ایک واقعہ بھی ہے کہ جب میر صاحب دلی کے ایک اجار کے بعد دلی اجڑنے کے بعد نکلے اور لکھنو پہنچے تو وہاں ایک سرائے میں جا کے قیام پذیر ہو گیا اور وہیں ان کو معلوم گوا کہ آج قریب میں ایک مشاعرہ ہے مصرہ طرح بھی ان کو مل گئی تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اس مصرہ طرح پہ اپنی غزل کہی اور وہ مشاعرہ گاہ میں پہنچ گئے جب وہ وہاں پہنچے تو ظاہر ہے جو بیر صاحب کی بدو باش تھی دلی والی اور وہ جیسے ایک درویش آدمی تھے تو ظاہر ہے کہ لکھنو کے جو بانکیے تھے اور لکھنو کے جو منچلے لوگ تھے انہوں نے جب میر صاحب کی بدو باش کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ کچھ جملے بھی چلے کچھ تنز بھی کیے گئے میر صاحب چھپکے سے ایک جگہ ہو کے بیٹھ گئے اور ظاہر ہے کہ اپنا نام یا کسی نے پوچھ لیا تو وہ نام پہنچ گیا ناظمی مشاعرہ تک اور پھر ناظمی مشاعرہ نے تو یہ جو باتیں ہوئیں تنز اور چیزیں تو میر صاحب تو بڑے ظاہر ہے کہ بہت مزاجیں آلی رکھتے تھے اور تھے بھی غریب الدیار تو انہوں نے فلبتی ایک قطع کہہ کر غزر کے اندر داخل کر لیا اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے وہ قطع جو ہے وہ سنایا تو وہ قطع کیا تھا بہت ہی مشہور قطع ہے اور بہت اس میں کرب ہے دکھ ہے ہجرت کا بھی ہے تکلیب بھی ہے اس میں غربت بھی ہے سب کچھ ہے اور ایک اجڑنے ایک شہر کے اجڑنے کی رودات بھی ہے کیا بود و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں کیا بود و باش پوچھو ہو پورپ کے ساکنوں ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے یب دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے تیار کے ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے تیار کے تو یہ ایک مشہور کتا ہے ابیاء صاحب کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا یہ آب حیات میں ہے ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اس کو لکھا ہے بہت اچھی طرح کتاعت جو ہیں وہ ان کے مضامین کیا ہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے تو کتاعت میں تمام ہی مضامین آ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ رومانوی قطعات ہوں یا سیاسی قطعات ہوں سیاسی قطعات بھی لکھے گئے ہیں لکھے جا رہے ہیں رومانوی قطعات بھی لکھے گئے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جائیں گے اسی طرح سماجیات پر اور اسی طرح عشقیہ اور بہت سارے جو موضوعات زندگی کے ہیں تقریباً غزل کے موضوعات وہ کتے میں آ جاتے ہیں لیکن اس کا اختصار جو ہے بارہ اسے غزل سے دور کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قطعے میں بہت سے لوگ جو ہے چار مصروں کو جمع کر کے قطعے کہتے ہیں قطعے لیکن ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے ایک ربط اور ضب بہت ضروری ہے پہلے مصرے سے لے کر اور آخری مصرے تک چاہے تعداد کچھ بھی ہو تو قطعے میں ایک بات کہی جاتی ہے ایک بات ہے جس کو آپ شروع کرتے ہیں اور اسے انجام تک پہنچ جاتے ہیں بہت سے لوگ اسے غزل مسلسل بھی سمجھتے ہیں لیکن غزل مسلسل میں تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے غزل کی فضاء اپنے جگہ چل رہی ہوتی ہے لیکن اشار ٹوٹ جاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر آ جاتے ہیں اور غزل کی جو ردیف ہے یا قافیہ جو ہے وہ ایک فضاء پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن قطعے میں تو آپ کو ایک ہی بات کو شروع کرنا ہے اور پھر اسے انجام تک پہنچانا ہے جو صحافتی قطعات کہہ گئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہیں شروعی نے جو قطعات کہے ہیں جنگ اغبار سے وابستہ رہے اور وہاں انہوں نے بہت کمال کے سالہ سال قطعات لکھے حالات حاضرہ پر اور سیاسی اور سماجیات پر اور ذاتی بھی تو وہ ایک بہت یادگار چیز ہے دائر ان کے قطعات جو ہیں اسی طرح پھر انور شعور صاحب لکھ رہے ہیں آج کل جنگ ہی میں قطعات اور کیونکہ ان کے سہل متنہ کا جادو ہے اور سادہ بیانی کا جادو ہے تو لہذا وہ سیاست پر بات کریں سماجیات پر کریں یا کسی بھی موضوع پر بات کریں وہ آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات اور وہ پڑھ لیتے ہیں انور مسود نے بھی بہت اچھے قطعات لکھے ہیں صاحبتی بھی دائر ویسے بھی بہت ابردست چائر ہیں مزا کے بھی اور ویسے بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ایجاز ریمانی نے لکھے ہیں اور بہت سے مدربوں نے لکھے ہیں قطعات صاحبتی بات کر رہا ہوں اجمل سراج ہمارے دوست ہیں وہ بھی کئی دہائیوں سے جسارت اقبار میں لکھ رہے ہیں اور سیاسی موضوعات اور سماجیات پر لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں اس کے علاوہ جو قطعات ہیں ظاہر ہے کہ اس میں مزا کے حوالے سے مزایی شورا نے بہت لکھے ہیں قطعات ظاہر ہے اور تظامین میں بھی وہ ظاہر ہے کہ تین مصر اپنے رکھتے ہیں اور پھر کسی مشہور مصرہ جو ہے کسی بھی استاد شائر کا یا کسی بھی موتبر شائر کا وہ رکھ لیتے ہیں تو تظامین میں بہت سمال ہوا ہے قطعے کی صورت میں ہی اور بات بھی ایک شروع ہوتی اور ختم ہوتی اس طرح تنزیہ قطعات بھی بہت کہے گئے ہیں اور ہر موضوع پہ ہی قطعات ہیں فیض احمد فیض اقبال حالی اکبر الابادی شبلی زفر علی خان یہ سب جو اساتذہ ہیں وہ بھی اور ایسر حاضر کے لوگ بھی آپ سب ہی نے قطعات کہیں اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے مزاج سے تو رئیس امروی کا جو ہے وہ ایک قطع جو ہے وہ ضرور ایسا ہے کہ جو سنایا جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اقبال کا میں آپ کو قطع سناوں گا کہ دلوں کو مرکز مہرو وفا کر دلوں کو مرکز مہرو وفا کر دلوں کو مرکز مہرو وفا کر حریمِ کبریا سے آشنا کر جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے اسے بازوِ حیدر بھی عطا کر اسے بازوِ حیدر بھی عطا کر تو یہ بہت کمال ہے اور جو رئیس امروی کبھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میزان ہاتھ میں ہے زیاں کی نسود کی میزان ہاتھ میں ہے زیاں کی نسود کی تفریقی محال ہے بود و نبوت کی تفریقی محال ہے بود و نبوت کی پروا نہیں ہے ہم کو خود اپنے وجود کی پروا نہیں ہے ہم کو خود اپنے وجود کی لیکن شکایتیں ہیں یہود و ہنود کی لیکن شکایتیں ہیں یہود و ہنود کی تو یہ بڑا کمالکنگ کا ایک ہے قطع جان ایلیا نے جو قطعب ان کی پہلی آئی تھی شاید بہت کمال کے قطعب بھی روینٹک قطعب تھے اور ایسے قطعب بھی تھے جو ان کے درو بینی کی طرف بھی سفر کر رہے تھے بہت کمال کمال کے ان کا ہے کہ ایک قطعہ کے سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا سال ہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک در پر میں نے دستگ دی خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا فیسہ کبھی ایک قطب میں سناتا چلتا ہوں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی یاد رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے خالد علیق نے بہت کمال کے قطعات کہیں ہیں اور سیاسی بہت زبردست کہیں ان کا قطعہ ہے کہ دیوار بن کے ظلم کے آگے اڑے گا کون عرباب جیلو جبر کے پیچھے پڑے گا کون میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون تو عباب جو ہے یہاں ہم اسی قطعے پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنے عباب کا خیال رکھیے گا اور خالد مہین کو اجازت دیجئے شیرودہ پائندہ بات پاکستان زندہ بات خدا حافظ و ناصر